موسیقی موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو الحرم ویلوگ میں خیریت سے ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن اور آلو کا کورما چکن اور آلو کا کورما تقریبا ہر گھر میں ہی شوک سے کھایا جاتا ہے اور سبھی بچے اور بڑے سبھی سند کرتے ہیں تو پھر جس آئیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کائن لیا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دوائیں پہنچ سکے تو پھر ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیل دیر سو گرام پیاز دو میڈیوم سائز جن کا ایسی کٹنگ کر لینا ہے پریق سا پھر ہے ٹماٹر ٹماٹروں کو بھی ہم نے اسی طرح کٹنگ کرنا ہے سرخ میرچ ہے ترکری بان ون ٹیبل سپون ہالف ٹی سپون کٹی ہلا لائل میرچ نمک ون ٹیبل سپون حلدی پاودر ون ٹی سپون آلو تکریبن ٹیر پاو ان کو ایسے رف کٹنگ کر لینا ہے ٹکڑوں کی میں ون ٹیبل سپون گرم مسالہ سبز دھنیا اور ہے سبز مرچیں سبز مرچوں کو ایسے رفلی سا کٹنگ کرنا ہے ادرہ کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون ان کو بھی ایسے پیسٹ پر بنا لیں اس کی پیسٹ تیار کر لینی ہے اس کے بعد ہے لہسن کا پیسٹ وہ بھی ون ٹیبل سپون فور ٹیبل سپون بھر کے ہے وہ دہی سب سے پہلے ہم نے چولے کے اوپر ہنڈی کو رکھ کے فلیم آن کرنی ہے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے آئل آئل میں نے ہنڈی کے اندر ڈال دیا ہے اب سب سے پہلے جیسے آئل گرم ہوتا ہے تو پھر میں ایڈ کروں گی لہسن کا پیسٹ اب میں نے لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو ایک چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے اچھے تیر تاکہ دو لہسن ہے وہ بہت اچھے سے بھون جائے جیسے ہی لہسن بھون جائے گا اس کے اندر ہم نے پیاس کر دی ایڈ اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر بھی میں نے ٹوماٹروں کو بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اب ان کو اچھے سے بھون لینا ہے جیسے پیاس بھی ہلکہ ہلکہ سا براؤن ہو جائے گا تو پھر بعد میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اب سے پہلے نمک پھر ایڈ کریں گے ہلتی پاودر ہماری ہنڈیا ہے جو سائڈیں وہ جال رہی ہیں آگ کی وجہ سے تو پھر اس کو اندر ہلکہ سا بھون جو پانی ہے وہ چھیٹہ مال لیں تاکہ جو سائڈیں وہ جلے نہیں اور جلنے کی بھون آئے مسائلے کے اندر سے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا چکن چکن میرے پاس تقریبا تھا تین پاؤ جب میں شروع میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی چکن تقریبا ہے تین پاؤ اور اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو جو ہے وہ ڈیڑھ پاؤ اب ہم نے نمک اور حلدی کو ڈال کے اس کے اندر بعد میں ایڈ کر دی ہے چکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے جیسے ہی پیاز اور ٹماٹر بھی گل جائیں گے اور تھوڑا سا چکن جائے وہ بھی گل جائے گا تھوڑا سا اس کو اچھے سے بھوننا ہے نمک اور حلدی ڈال گئی ابھی ہم نے مرچیں اس کے اندر ایڈ نہیں کی جب جو اچھے سے بھون جائے گا پھر بعد میں ہم نے مرچیں جو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ان کو ڈال کے ہم نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے لیکن چکن جائے وہ کافی اچھا بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ما شاء اللہ سے بہت اچھا سا چکن جائے وہ بھون گیا ہے جب چکن اچھے سے بھون جائے تو پھر اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے آلو آلو کو بھی ڈال کے ہم نے تقریبا چار سے پانچ منٹ تک بھوننا ہے ما شاء اللہ سے آلو اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا دہی بھی جب چکن اور آلو بھون گئے تھے پھر ہم نے ایڈ کیا دہی دہی کو ڈال کے بہت اچھے سے ان کو بھونیں گے جیسے اس کا دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا جو دیکھیں گیچو ہے وہ اوپر آ گیا ہے جو سمجھے کہ ہنڈی جو ہماری ہے وہ آلو اور چکن جو ہے وہ کافی بھون چکا ہے اور پیاز اور ٹماٹر بھی ہے وہ بہت اچھے سے گال گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سی خشبو بھی آ رہی ہے اب میں اس کے اندر بعد میں ایڈ کروں گی پھر جو ادھرک کا پیسٹ ہے وہ بعد میں ایڈ کرتے ہیں اب میں اس کے بعد ایڈ کروں گی سبز مرچیں جب آدھر سب ہن جائے پھر ادھرک کا پیسٹر ایڈ کرتے ہیں اور اب میں ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر سبز مرچیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح کی سبز مرچیں جو جہے بہت زیادہ پکیں گی بھی نہیں اور نہ ہی کچھی رہیں گی جو بہت اچھی لگتی ہے اسے کورمے کے اندر اب میں نے اس کے اندر تقریبا سات سو گرام جنہی کے آف لیٹر سے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ زیادہ ڈالا ہے کیونکہ ابھی ہمارے آلو جو ہے وہ کچھے ہیں اب ان کو کور کر کے پھر ہم نے آلو کو جو ہے وہ اچھے سے گلالے نا ہے تقریبا پانچ سے دس میرے تک ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے مسالہ سے کورمے کے بانتے ہوئے تقریبا پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ اور سبس دھنیا دیکھیں ماشاءاللہ سے کورمے کی جو لکھیں بہت پیاری سے نظر آ رہی ہے آگ میں نے باندھ کر دیا ہے لیکن مٹی کی ہنڈی جو ہوتی ہے وہ کافی دیر تک گرم رہتی ہے اس لیے جو دیکھیں ابھی تک بال آ رہا ہے ماشاءاللہ سے میرا کورمہ آلو اور چکن کا جو کورمے ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے ساتھ میں آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگے گا اس کی لکھ بھی بہت ہی پیاری سے لگ رہی ہے سبس بچے ایسے اوپر سے گانش کریں سبس دھنیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے کا اجازت نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ